ہائی فرنس اسلام علیکم رونک جہان بلوگز میں آپ سب کا ویلکم تو کیسے ہے آپ سب تو میں نے آج بنائی ہوں بہت ہی سپیشل اور زوردست مٹن کے کوفتے کا سالن یہ بہت ہی سپیشل ڈیش ہے میرے لیے کیونکہ یہ ہماری نانی بناتے تھے اور میں نے سپیشل ہماری یوٹیوب فیملی کے لیے میں نے ان سے ریسیپی پوچھ کے آج ہمارے چینل پر ٹرائی کی ہوں تو آپ لوگ ضرور سے ضرور دیکھنا یہ ریسیپی بکوز بننے میں بہت اچھی اور ٹیسٹی بنے تھے فرنس تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجے گا تو سب سے پہلے یہ مٹن کے کوفتے بنانے کے لیے ہم لوگوں کو لگے گا آدھا کلو مٹن یہ ہاف کیجی مٹن لے لیں گے ہم لوگ یہ میں نے بونلیس لی ہوں اور اس کو نہ چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے سب سے پہلے میں نے اس کو اچھی طریقے سے دھو کے اس کو ایک چھنی میں چھان لیا تھا اور جیسی اس کا پانی اچھی طریقے سے چھوٹ جائے گا تو ایک آدھے گھنٹے کے لیے آپ لوگ ایسی اس کا پانی چھوڑنے کے لیے رکھ دیجئے اور اس کے بعد میں نے کیا کری تھی یہ پورا لے کے میں نے اس کو اچھی طریقے سے پیس لی ہوں مٹن کو چھوٹے چھوٹے پیسز کریں گے تو مٹن پیسنے میں بھی آسانی ہو جائے گی اور اس کے بعد میں نے ایک چھوٹی کٹوری بھر کے جو بھونے وے چنے آتے ہیں اور اس کے بعد ہم لے لیں گے اس کے ساتھ میں دس پیسز کاجو کے دالی ہوں اور یہ دونوں ہم لوگ اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے مکسی میں تو یہ بھونے وے چنے اور کاجو اچھی طریقے سے بارک سے گرائنڈ کر لیں گے اور اس کو گرائنڈ کرنے کے بعد یہ ہمارے یہ جو گوش کا جو میں نے مکسی میں گرائنڈ کیا تھا اس میں ملا لیں گے تو سارے سوکھے مسالے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں ایک ٹی بل سپون میں نے لال میچ پاوڈر دال دیا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی دال دی ہے میں نے بھونہ وازیرے کا پاوڈر میں نے دال دی ہوں چھوٹا سا ٹی سپون بھر کے ون ٹی سپون سمجھ لی آپ لوگ اور اس کے بعد ہوم میٹ گرم مسالہ پاوڈر ون ٹی سپون یعنی چھوٹے چمچ سے ون ٹی سپون ہم لوگ گرم مسالہ پاوڈر دال دیں گے اور اس میں فریش میں نے کوت میر اور پودینے کے جو ایک ایک موٹھی بھر کے پتی لے لی ہوں فریش کوت میر اور پودینے کی پتی ایک ایک موٹھی بھر کے دھو کے لے لیں گے اچھی طریقے سے پانی نکالنے کے بعد اور ایک میڈیم سے پیاس کو اس طریقے سے موٹا موٹا چاپ کر کے لے لیں گے سارے ہم مکسی میں اچھی طریقے سے گرائنڈ کر لیں گے اس طرقے سے اس کا پیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں نے ہے نا ون ٹی سپون بھر کے میں نے تیل لے لیا ریفائن ڈال اور اس کو اچھی طریقے سے ہم لوگ یہ کوفتے کے آٹے میں مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اور پانچ منٹ اس کو رکھ دیں گے ریسٹ ہونے کے لیے اور اس کے بعد میں نے کیا کی تھی اچھی طریقے سے مکس کر کے آپ کے پاس ٹائم میں تو اب رکھئے میں نے ڈائریک ہی اس کو میٹ بالز یعنی چھوٹے چھوٹے کوفتے بالز کی سائز میں بنانا سٹارٹ کر دی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے کتنے آستانی سے میں نے ایک ہاتھ سے ہی بنا دی ہوں بہت اچھی سے ایزی سے بنتے ہیں فرنڈز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ چھوٹے چھوٹے پوشن میں یہ مٹن کا بیٹر لے لی جیے اور اس کو آسانی سے ہم لوگ ہے نا آپ کو جو سائز میں چھوٹے آپ لوگ بڑا چھوٹا بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے سارے میٹ بالز میں آپ کو مٹن کے کی کوفتے ہے بنا کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں بہت ہی ایزی سے بن جاتے ہیں اگر آپ کے پاس بھونے وی چنے کی دال نہیں ہے تو آپ لوگ اس میں بیسن بیسن یعنی پیسا ہوا بیسن کا آٹا بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہ ہے نا چار میڈیم سے اس کی پیاس کو گلڈن فرائے کر لیا اور یہ جسوکھے مسالے 1.5 ٹی سپون حل دی دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر 1 ٹی سپون اور نمک یہ میں بتا رہی ہوں سالن کے لیے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے سارے کوفتے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی ٹوٹے پوٹے نہیں اور جو کڑائی میں میں نے جو بھگونے میں میں نے میڈیم سے اس کی پیاس فرائے کری تھی اسی میں میں پیاس نکال کے میں نے یہ جو میڈ بالس ہیں یعنی ہمارے کوفتے ہیں اس کو فرائے کر لیں گے تو ماشاء اللہ میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہم لوگ اس کو فرائے کریں گے تھنڈے تیل میں نہیں دالیں گے بلکل تیل ہمارا اچھی طریقے سے گرم ہو جانا چاہیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اس طریقے سے میں نے سارے کوفتے ہمارے فرائے کر لیے ہیں ایک سے دو بار ہم نے اس کو اچھی طریقے سے الٹ پلٹ کر لیا اور ہمارے کوفتے کو فرائے کر لیا ماشاء اللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں ماشاء اللہ خانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے فرنس یہ دیکھئے ماشاء اللہ ہمارے سارے کوفتے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب یہی تیل میں ہم لوگ کیا کریں گے میں نے دو سے تین چھوٹے دال چینی کے ٹکڑے چار سے پانچ الائچی دال دی ہوں تاکہ ہمارے گرم مسالے تیل میں اچھی طریقے سے چٹک جائے اور اس کے اندر میں نے چار سے پانچ ٹاماتر پیس کے اس کے اندر دال دیں گے تو جو ہے نا جو ہمارے ٹاماتر کا کچھا پنے رہ گا بلکل بھی اور سارے تیل میں اچھی طریقے سے ہمارے ٹاماتروں کو فرائے کر لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے جب تک ہمارے ٹاماتر کی جو پیسٹ ہے سلو فلیم پے پکتی ہے تب تک ہم لوگ وہی جار میں جس میں ہم نے ٹاماتر پیسا تھا اسی میں 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 نے یہ فرائے کی ہوئی پیاز چار میڈیم سا اس کی پیاز کو میں نے پہلے ہی فرائے کر کے رکھ لی تھی اور اس میں میں دال دوں گی دہی دہی میں نے لے لی ہوں کم سے کم دو سو گرام دہی لے لی ہوں میں نے ایک چھوٹی کٹوری بھر کے اور اس کے بعد میں نے یہ سارے جو سوکھے مسائلیں لال مچ پاوڈر ون ٹیبل سپون بھر کے اور زیرہ پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلتی پاوڈر ہاف ٹی سپون اور گرم مسائلہ پاوڈر ون ٹی سپون اور میرے پاس دھنیا پاوڈر ختم ہو چکا تھا آپ کے پاس ہے تو وہ بھی ون ٹی سپون آپ لوگ لے لیں گے اور نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ دال کے میں نے سارے مسائلیں اچھی طریقے سے دال کے اس کو پیس لی تھی اور تھوڑا سا اور دہی کے پانی میں ہی سارے مسائلیں اچھی طریقے سے پیس گئے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سارے مسائلیں پیسنے کے بعد ہم نے یہ جو مکس کر دیں گے اس کے اندر ہم یہ سارے یہ جو پیاز اور دہی کا جو بیٹر ہے اس میں مکس کر دیں گے تو اس کو اچھی طریقے سے چار سے پانچ منٹ ہم لوگ اس کو پکاتے جائیں گے اتنا پکائیں گے سلو فلیم پے میڈیم ٹو سلو فلیم پے پکائیں گے کہ اس کا اچھی طریقے سے چھوٹ جانا چاہیے ماشاءاللہ بہت ہی جلدی بھی بن جاتا ہے فرنڈز آپ لوگ پیاز کو گولڈن فرائے کر کے رکھ لیں گے تو جلدی جلدی یہ گریوی بن جائے گی اور ماشاءاللہ یہ گریوی کو آپ لوگ پروٹا اور رائس وغیرے میں بھی کھائیں گے تو ماشاءاللہ کھانے میں بہت ہی تیسٹی اور ٹیمٹنگ لگتی ہے فرنڈز جب ہمارے نانی ہم لوگ جب بومبے جاتے تھے تو ہمارے نانی یہ مٹن کے کوفتے کا سالن وہ ہمیشہ بناتے تھے تو میں نے ہمیشہ سوچی تھی کہ یہ ریسیپی میں ضرور یوٹیوب چینل پر آپ کو ضرور ٹرائے کروں گی یعنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج میں نے سوچا کہ چلیے شیئر کر لیتے ہیں تو یہ کوفتے میں کیا کروں گی جیسی ہمارا گریوی جو پک جائے گا تو تھوڑا سا پانی بھی میں نے اس میں آئٹ کر دی تھوڑے گریوی کو تھوڑا سا سیمی سیمی تھک کر لیا یعنی لوز کر لیں گے تھوڑی سی اور اس کے بعد میں نے سارے کوفتے دال دی ہوں اور اوپر سے میں نے دھنیا کی پتی بھی دال کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اب ہم کیا کریں گے یہ ہمارے کوفتے کے سالن کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے چار سے پانچ منٹ میں اس کو میڈیم فلیم پر سلو فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی اگر آپ کو چاہیے تو آپ لوگ بھوننے کے بعد اس کو آپ لوگ لاسٹ میں بھی کوفتے دال سکتے ہیں میں نے بیچ میں ہی دال دی کوئی پرابلم نہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ ہمارے کوفتے پانچ منٹ کے بعد اچھی طریقے سے پک چکے ہیں اوئل بھی اچھی طریقے سے چھوٹ چکا ہے اس کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بلکل بھی ہمارے کوفتے ٹوٹے پوٹے نہیں ہیں تو چلیے ہمارے یہ جو کوفتے کا سالن ہے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اس کو سرف کرتے ہیں گرما گرم آپ لوگ کھا سکتے ہیں پراتو کے ساتھ چاول کے ساتھ ہم نے اس کو سرف کیا گرما گرم جو ہے نان روٹی آتی ہے جو ہمارے یہاں ملتی ہے ہم نے وہ نان روٹی منگا لی اور ماشاءاللہ یہ نان روٹی کے ساتھ یہ سالن بہت ہی مست لگ رہا تھا بہت ہی ٹیسٹی اور ٹیمٹنگ بنا تھا تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی ایزی بن جاتا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سالن بھی کتنا زبردست اور گاڑا ایک دم آئیل چھوڑ گیا اس کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس نان روٹی کے ساتھ ہم نے گرمہ گرم ہمارے سالن کو سرف کیا اور سب نے انجوائی کیا ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے فرنڈز میری چینل کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ملتے ہیں ووپس سے جلدی ایک نئے ولوگ کے ساتھ جب تک دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی